موسیقی خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے جنہوں نے ازادی کی جد و جہد میں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا تھا آج سے ناظرین سولہ سال پہلے پہلی اور آخری بار پاکستانی صحافیوں کے ایک وقت کو مقبوضہ کشمیر جانے کی اجازت دی گئی یہ اکتوبر دوہزار چار میں منموہن اور پرویز مشرف کے دور حکومت میں ہوا جب دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد کی بحالی کے لیے مختلف اقتماعات اٹھائے جا رہے تھے تاکہ بھارت اور پاکستان کے تعلقات میں بہتری آ سکے پاکستان وفد کی سربراہی جنوبی ایشیا فری میڈیا اسوسییشن کے سیکٹری جنرل جناب انتیاز عالم کر رہے تھے وفد میں دوسرے صحافیوں کے علاوہ میں اور تاریخ نکاش بھی شامل تھے ہم نے اپنے دورے کے دوران کشمیری رہنماؤں وہاں کی سیاسی قیادت وکلا اور نوجوانوں سے بات کی اس کی کچھ جھلکیاں اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین ووئیس پیکے ڈاٹ نیٹ نے یہ ڈاکیمنٹری پھر سے ریلیس کی ہے ابھی آپ دیکھ رہے تھے شہدہ کا قبرستان سری نگر میں اسی ٹرپ کے پر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تاریخ نکاش صاحب بھی میرے ساتھ موجود تھے ڈان گروپ سے ان کا تعلق ہے اور آج ہمیں جوئن کر رہے ہیں مزفر آباد سے بہت بہت شکریہ تاریخ صاحب رفیق ڈار صاحب جو ہیں وہ اس وقت اسلامباد سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں کشمی لیبریشن فرنٹ کے مرکزی ترجمان ہیں امتیاز آلم صاحب وہ صحافی ہیں سیفما کے وہ سیکٹری جنرل ہیں جنہوں نے اس وقت اس ڈیلیگیشن کی سربراہی کی تھی سب سے پہلے آپ کی طرف آتی ہو رفیق صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کے جو لیڈر ہیں یاسین ملک صاحب جن کی ہماری ملاقات بھی ہوئی تھی اس ٹرپ کی اوپر آج وہ تیہار جیل میں ہیں ان کا کیا حال ہے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کو ڈیتھ رو پہ رکھا گیا ہے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کی طبیت خراب ہے ان کو کوٹ میں پریزنٹ بھی نہیں کیا جاتا کیا ہو رہا ہے یاسین ملک کے ساتھ تیہار جیل دلی میں جی تینکیو ویری مچ منیزے بلکل آپ نے درست فرمایا بائیس فروری کو ان کو گرفتار کیا گیا فرسٹ ویک اپ مارچ ان کو ڈریکونین لاب پبلک سیفٹی ایکٹ کی تحت بک کیا گیا جمہور شفٹ کیا گیا اور ناؤ می ٹو تاوزن نائنٹین ان کو دہلی تیار جیل میں پہنچایا گیا اور وہاں بدنامی زمانہ جو ایجنسی ہے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی این آئے ان کے حوالے کیا گیا جہاں پہ پھر ان کی جو ان ہیومن ان کا اپروچ تھا اس کے خلاف انہوں نے بکھڑتال کی اور انہوں نے ان کو بکھڑتال کیا گیا ان کو جوڈیشن لوگ اپ میں تیار جیل کے اندر انہوں نے ان کے ساتھ کنفائنمنٹ اور ابھی تک اسی ساتھ کنفائنمنٹ میں وہ تیار جیل کے اندر ہے ایک تو آلیڈی وہ ہارٹ ایلمنٹ میں مبتلا ہے لیکن اس کے علاوہ گزشتہ کئی سالوں سے ان کو کڈنیز پرابلم ہے ان میں پترییاں سٹونز ہیں اس کے علاوہ چونکہ فرش پر سوتے ہیں وہاں پہ without any bedding تو اس وجہ سے ان کے پین بی بیک بون میں جو پرابلم ہے دسک پرابلم ہوئی ہے تو یہ ساری چیزیں ملٹپل ایلمنٹس میں اس وقت وہ مبتلا ہے اور اس کے علاوہ جو ہندوستانی جو اس وقت ہندو انتہا پسند بی جی پی کی حکومت ہے موڈی کی حکومت میں ہے ان کی سربراہی میں تو وہ ایک انتقامی کاروائی ان کے خلاف کر رہے ہیں جس وجہ سے ایسا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے میڈیا ٹرائل سب سے بڑی بات تیس بتیس سال پرانی کیسز ان کے اوپر دوبارہ ری اوپن کیے گئے ہیں نئی نئی کیسز اور جوٹے کونکاکٹیٹسٹو کیسز ان کے اوپر ڈالے جا رہے ہیں اور اندازہ یہ کیا جا رہا ہے کہ کسی خاص چیز کی طرف انہیں دکیلا جا رہا ہے یہ آواز بند کرنا چاہ رہے ہیں آپ کا مطلب یہ ہے امتیاز عالم صاحب شروع میں ہم نے آپ کو سنایا کہ سری نگر یونیورسٹی کے جو طالب علم تھے وہ کیا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ دونوں کشمیر جو ہیں وہ کہتے تھے یہ دو دل ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ مل جائیں اب وہ ایک خواب لگ رہا ہے اور جس حالات میں ہم گئے تھے وہ حالات تو بہت بہتر تھے جو اب حالات ہو گئے جہاں پہ تمام کشمیری لیڈرشپ کو اس وقت جیل میں ڈال دیا گیا ہے کہیں بھی آواز نہیں اٹری تو درین فور انڈیپینڈنس اف کشمیر دنیا میں کشمیر کا مسئلہ ہماری کوششوں کی وجہ سے نہیں بلکہ جو مودی کی جو فستائی پالسی ہے اس کے نتیجے میں وہ اب دنیا میں جاگر ہو رہا ہے اور وہ ایک ہیومن رائٹس کا ایشو ہے اب یہ کہنا کہ ہندوستان کا دعویہ ہے کہ ہمارا اٹو ٹنگ ہے اور ہم یہ کشمیر جو پاکستان کے زیر انتظام میں حاصل کریں گے ہم کہتے ہیں کشمیر بنے کا پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں آپشن ممکن نہیں ہیں اور جو کشمیریوں کی ایسپیریشنز کا اگر ہم اترام کرتے ہیں یا انڈینز میں بہت ڈیموکریٹک فورسز ہیں جو اترام کرتی ہیں محمودی کی اور آر ایسس کی بات نہیں کر رہا اور پاکستان میں بہت لوگ اس بات کی خواہش رکھتے ہیں خود کشمیریوں کی یہ خواہش ہے کہ انہیں حق خود ارادیت ملے اب انہوں نے فیصلہ کرنا ہے انہوں نے جانا کدھر ہے لیکن اب وہ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں حق خود ارادیت کے حامی ہیں اب تو کشمیری آزاد رہنے کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں پاکستان آنے کے ساتھ بھی فیصلہ بھی کر سکتے ہیں بھارت کے ساتھ جانے کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں یہ جو جدہ آپشنز ہیں یہ اس محول کے اندر کتنے ریلسٹیک ہیں تارک نکاش صاحب آپ اتنے عرصے سے ان ایشیوز کے اوپر ہی ریپورٹ کرتے آ رہے ہیں آپ نے تو ڈیوائیڈ فیملیز کے پر بھی اتنا ریپورٹ کیا اب مجھے بتائیے کہ مقبوضہ کشمیر میں حال ہی میں انہوں نے انٹرنیٹ سروسز بہال کی مگر ابھی بھی معلوم پڑا کہ وہاں پہ صرف 2G سروس آ رہی ہے کئی ایسی سائٹس ہیں جن کو بلوک کیا گیا ہے تو جو ڈیوائیڈ فیملیز ہیں آدھا خاندان مقبوضہ کشمیر میں آدھا خاندان آزاد کشمیر میں وہ آپ اس میں کیسے مل رہے ہیں جب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے آگست پچھلے ساتھ بہت کچھا مونیزے جیسا کہ آپ نے خود بتایا کہ میں خود بھی ایک ڈیوائیڈ فیملی کا میمبر ہوں میرے پادر جو ہے وہ ایسا ینگ مائیڈنٹ آزاد کشمیر آئے تھے نینٹین پیوٹی سکس میں اور میرے پادر کی ساتھ فیملیز ہے وہ سننگر میں مقیم ہے اس لاک ڈاؤن کے پانچ چار اگست کی شام سے ہی ہمارا رابطہ بلکل منکتے ہے ہمارا اور سب ڈیوائیڈ فیملیز کا یہ جو انہوں نے کہا کہ ایک لیمٹڈ انہوں نے لفٹ کیا ہے اس کے باوجید اس طرح عام آدمی کا رابطہ نہیں ہو رہا میڈیا کے دوست ہیں آج میں نے دیکھا ہے میں نے ایک پکچر ویسی اپروب کی فیسپک پر تو ایک دو جنلسٹ نے اسے نگر سے ایک کمنٹ کیا ہے لیکن بائے انلاج لوگوں کا میری فیملی سے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا ہمارے جو فیملی کے میمبرز سے جو بھارت میں کسی اپنی مجموری کے وجہ سے جنہیں جانا پڑتا ہے بچوں کی تعلیم ہے یا کوئی اور سلسلہ ہے لیکن جو لوگ وادی کے اندر ہیں اس وقت یا جمہو کے جو علاقے انہوں سے ہیں ان سے برایاست ابھی تک اس طرح رابطہ نہیں ہو پا رہا تو اسی وجہ سے بہت زیادہ تشویش ہے بہت سے لوگ کی فیملیز میں رفیق صاحب اس وقت جب ہم کشمیر گئے تو گلانی صاحب نے کہا تھا امن ہے کشمیر میں مگر یہ قبرستان کا امن ہے یہ خاموشی قبرستان کی ہے مجھے یہ بتائیے کہ اب آپ کو کیا لگتا ہے ساری تمام لیڈرشپ اس وقت جیل میں ہے کشمیری اگر اٹھیں گے جو ایک توقع کی جاتی ہے کشمیری اٹھیں گے کیسے اٹھیں گے جب لیڈرشپ کا انہوں نے گلہ گھوٹ دی ہے دیکھیں بالکل آپ کی یہ بات درست ہے کہ یہ پہلے دن سے حکومتی ہندوستان کی پالسی تھی کہ رپریشن سے ہمیں لوگوں کو چھپ کر آنا ہے اور یہ بارہا یاسن ملک صاحب نے بھی خود کہا ہے کہ ہندوستان کشمیر میں گریویارڈ لائک سائلنس پیدا کرنا چاہتے ہیں اور حقیقت ہے یہ رپریشن موجود تھا البتہ اب موڈی کے آنے سے خصوصاً ففت آگست کے اس اگریشن کے بعد اس میں اضافہ ہوا ہے اس میں کئی گناہ اضافہ ہوا ہے لیکن ایک چیز یاد رکھئے کشمیری عوام کا یہ ریزالو ہے ایک نیشنل ریزالو ہے کہ اپنے حق خود ارادیت کے حصول تک آزادی کے حصول تک اس جدوجہد کو ہم نے جاری وساری رکھنا ہے میری خیال میں بہترین اس کا حل یہی ہے کہ کشمیریوں کو یہ فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اچھا اب آپ نے جو بات کہی ہے امتیازہ بالکل مختصر بتائیے گا کہ کشمیریوں کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنا فیصلہ خود کر سکے کیا موڈی سرکار یہ حق دینے کے لیے ایٹ اینی پوائنٹ ٹیار ہو جائے گی اور اگر موڈی سرکار اگلے الیکشن ہار جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا یہ آرٹیکل 370 کو جو انہوں نے کیا ہے ختم کیا ہے 35 اے کو پھر سپیشل سٹیٹس جو ختم کیا ہے اس کو رول بیک کیسے کریں گے دیکھیں ہندوستان میں موڈی حکومت کی کشمیر کے حوالے سے اور یہ جو شہریت کے قانون ہے اس کے حوالے سے اور دیگر جو ہندو توہ کی قوم پرستانہ پالسیس چل رہی ہیں تقسیم کرو کی اور ایک ہندو راشترہ بنانے کی اس میں بہت بڑا جمہوری اُبھار ہندوستان میں آگیا ہے آ رہا ہے وہ بڑھے گا اور آگے جائے گا دوسری بات یہ کہ کشمیر کا مسئلہ ہندوستان میں خود جمہوری اور سیکلر انڈیا کے انڈیا ریپبلک کے ساتھ جڑ گیا ہے اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ پورا ہندوستان کشمیر بن گیا ہے مطلب یہ بریائی طور پر جمہوری سوال ہے اور یہ تب تک حل نہیں ہوگا جب تک کہ ہندوستان کے وسیطر عوام کشمیریوں کے جمہوری حق کو نہ مانے دوسری بات یہ کہ ہندوستان کی جو حکمران ہیں جیسے بی جے پی ہو یا کانگرس بھی ہو وہ کسی صورت میں کشمیریوں کے حق کے خدرادیت کو کنسیڈ نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں بن گلی میں چلا گیا ہے انڈیا اور خاص طور پر بی جے پی کی حکومت اب ان کے لئے واپسی بھی بہت مشکل ہے اور یہ ایک ایسی ہڈی ہے جو گلے میں پھس گئی ہے ہندوستان کی رولنگ ایلیٹ کے چھیک آپ میں جو کچھ باتیں کی ہیں اس کو میں آگے بڑھانا چاہتی ہوں تارک نکاش صاحب ہم جب جمہوری حق کی بات کرتے ہیں کشمیریوں کی تو مقبوضہ کشمیر کی زیادہ تر بات کرتے ہیں ازاد کشمیر کی جو بات ہے ہم نہیں کرتے اب یہ بھی شکایت کی جاتی ہے جب ہم اپنے دوستوں سے ملتے ہیں ازاد کشمیر کے لوگوں سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم الیکشن لڑنے جاتے ہیں تو ہمیں ایک افیڈیوٹ بھی سائن کرنا پڑتا ہے کہ ہم پاکستان سے لویل ہیں حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں ہم آزاد ہیں تو کیا یہ بھی کچھ تاثرات ازاد کشمیر میں بھی ہیں جی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ گناہ بے لذت حکومت ازاد کشمیر کیوں کر رہی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتنازہ خطہ ہیں اور پاکستان میں بھی دنیا کے سامنے یہ تو نہیں کبھی کہا ہندوستان کے بارکس کے کشمیر ہمارا ٹوٹ انگ ہے تو مجھے سمجھ نہیں آرہا کیوں یہ کیا جا رہا ہے اسے ختم کر دیا جائے اور سب کو الیکشن لڑنے کا موقع ہونا چاہیے اور جہاں تک آپ نے ایک بات آپ نے کہی کہ کشمیر بنے گا پاکستان یا کشمیر بنے گا فلان یہ ساری قبلز وقت باتیں ہیں ہمیں اس وقت اپنی طوانائی اس چیز پر صرف کرنی چاہیے کہ ہم حتمی حل کی طرف جائیں گے کیسے بڑی اہم بات آپ نے کیے تاریف نکاش صاحب بہت بہت شکریہ رفیق ڈار صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ امتیاز عالم صاحب مگر دو تین چار باتیں جو موٹی موٹی ہیں وہ یہی ہیں کہ اس وقت جو کشمیری ہیں ان کو بنیادی انسانی حقوق تو کم از کم ملنے چاہیے اور دونوں جو کشمیر ہیں وہاں پہ ان کو یہ حق ہونا جائے کشمیری کم از کم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا فیصلہ خود کریں اور اب آگے کیسے بڑھنا ہے یہ کشمیریوں کو فیصلہ کرنے دینا چاہیے اس کے اندر کشمیری ہی سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں کشمیری ہمیشہ سے یہ بات کرتے رہے ہیں ناظرین وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد اتحادیوں پہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے کس مشکل میں فس گئی ہے پاکستان مسلمی کاف سے ہمیں ملیں گے کامیر علی آغا صاحب اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہمیں گرانٹیڈ فوق گرانٹیڈ لے رہی ہے ویلکم بیک ناظرین حالی میں پرویز علائی نے ایک نیجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کھل کر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو اپنے تحفظات ہیں ان کا اظہار کیا کاف لیگ اور تحریک انصاف میں بد اعتمادی کی فضاء ابھی بھی قائم ہے کاف لیگ کے تحفظات دور نہ ہوئے اور نرازگی بڑھتی رہی تو ہو سکتا ہے کہ کاف لیگ مرکز اور پنجاب میں حکومت چھوڑ دے پنجاب اسیمبلی میں تحریک انصاف کے ارکان کی تعداد ایک سو اکیاسی ہے نونگ لیگ اور پیپلز پارٹی کے ارکان کی تعداد ایک سو تہتر ہے کاف لیگ کے دس ارکان اور دو انڈیپینڈنس اگر حکومت چھوڑ دیں تو بزدار حکومت مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر پنجاب تحریک انصاف کے ہاتھ سے نکل گیا تو مرکز بھی نہیں بچے گا مذاکرات کا عمل ناظرین ابھی جاری ہے اور مذاکرات کی کامیابی اور ناکامی کے بارے میں ابھی ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے شفقت محمود صاحب کو وفاقی وزیر ہے تعلیم کے اور ہمیں جوئن کریں گے کاف لیگ کے ساتھ جو ہونے والی مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہے وہ اور بہت ہی اہم حصہ ہے کامیل علی آغا صاحب ہمیں جوئن کر رہے ہیں سابق سینیٹر رہ چکے ہیں اور آج کے پروگرام میں کاف لیگ کی ترجمانی کر رہے ہیں کامیل علی آغا صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا اب سوال یہ ہے کہ کیا جو ڈیویلپمنٹ بجٹ ہے وہ آپ کے ایم این اے ایم پی ایس کو نہیں دیا جا رہا کیا وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یا کہ جو تقرریاں ہوئی ہیں بیروکرسی کے آپ کے حلقوں کے اندر وہ آپ کی مشاورت کے بغیر ہوئی ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملہ اور بگڑا ہے یہ بات میں آپ کو بڑے وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جو بنیادی معادہ تھا جو ہمارے ساتھ ان کے ساتھ اتحاد کے وقت الیکشن سے پہلے تیہ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ ڈے ٹو ڈے مشاورت ہوگی اور کرنٹ ایشوز کے اوپر مشاورت کے بعد فیصلے کیا جائیں گے اور جو فیصلے ہوں گے ان کے اوپر عمل درامت کی ذمہ داری حکومت کے اوپر ہوگی دوسری شک یہ تھی کہ پالیسی میکنگ جو ہے اس کے اندر ہماری انپوٹ شامل ہوگی یعنی ہمارا مشورہ لیا جائے گا اور جو پالیسیز بنیں گی وہ عوام کے مفاد میں انپلیمنٹ کی جائیں گی اس کے بعد تیسری بات یہ تھی کہ پاورشیرنگ ہوگی اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ دو وزارتیں وفاق میں اور دو وزارتیں صبح میں انہوں نے دینی تھی اور اس کے علاوہ پاورشیرنگ میں یہ بھی تھا کہ جو زلعی سطح پر کمیٹیاں بنیں گی اس کے اندر ہماری نمائندگی ہوگی اور جو صبحی سطح پر کمیٹیاں بنیں گی ان کے اندر ہماری نمائندگی ہوگی یہ سارا کچھ آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے ہوا پہلے ایک وزارت صوبے میں دی گئی ایک وزارت وفاق میں دی گئی اس کے بعد دوسری وزارت وفاق میں دینے سے یہ ریلکٹن رہے اور ہمارے خلاف پراپو میڈا شروع ہو گیا کہ جناب یہ مونسلائی کے لیے وزارت مانگنے کی وجہ سے بیچین رہتے ہیں اور تحفظات کا اظہار کرتے ہیں مگر آپ نے کبھی وزارت سینٹر میں نہیں مانگی ہم نے مونسلائی صاحب کے متعلق بات کرتے ہوئے کہہ دیا کہ ہمیں اب مونسلائی صاحب کے لیے وزارت نہیں چاہیے اور وہ عمران حان صاحب کو چودری شجاعت صاحب نے اور پرویزلائی صاحب نے از خود میٹنگ کے اندر بیٹھے ہوئے کہا تین تو میٹنگیں ہوئے ہیں ٹوٹل اٹھارہ ماہ کے اندر مدیری آزم کے ساتھ اور ایک میٹنگ میں جو میرے خیال میں دوسری میٹنگ تھی اس کے اندر چوہن صاحب نے انکال کر دیا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا صوبے کے اندر جو روحیہ رہا مگر پامل صاحب اتنی رکھ جائیے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی افوائیں جو ہیں وہ پھلائی گئیں تو افوائیں کس نے پھلائیں کیا پاکستان تحریک انصاف نے پھلائیں ظاہر ہے جی جو لوگ ہماری برائیاں کرتے ہیں جو لوگ اس سارے معادے کو تیس نیس کرنا چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ امران خان صاحب جو ہیں ان کا روحیہ اسی طریقے سے چلے اور معاملات جو ہیں وہ ڈگر گو رہے ہیں اور حکومت جو ہے اس کے لیے مشکلات پیدا ہوں وہ لوگ ظاہر ہیں وہ منسٹری میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے خلاف ہیں وہ امران خان صاحب کے اردگرد بھی کوئی ہوں گے جو جس کی نشاندے چودی شجاہ صاحب نے پڑے واضح الفاظ میں کر دی کہ کچھ لوگ ہیں جو ہمارے خلاف امران خان صاحب کو مشگائل کرتے ہیں آپ ان کا نام لینا چاہیں گے کھل کے چونکہ اگر وہ آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں امران خان صاحب کو غلط فہمی کا شکار کر رہے ہیں یا آپ کے خلاف جو ہے وہ جا رہے ہیں جسے آپ کی حکومت کو خطرہ ہو سکتا ہے تو آپ کی ذمہ داری نہیں کہ آپ کھل کے ان کا نام لیں میڈیا پر دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں کہ اس معادے کے اندر کوئی خلل پیدا نہ ہو امران خان صاحب اپنا منڈٹ پورا کریں کیونکہ چودی پرویدلہ صاحب نے بھی بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ اگر حکومت کا نقصان ہوگا تو ہمارا بھی ہوگا ہم تو اس قسم کے اتحادی ہیں جو ہمیشہ نبانا جانتے ہیں ہم نے جس کے ساتھ بھی اتحاد کیا ہے جس کے ساتھ بھی دوستی کیا ہے اس کو نبایا ہے یہ ہماری شورت ہے اور یہی ہماری سٹیک میں لگی رہی ہے کہ ہم اپنا معادہ توڑتے ہیں تو ہماری شورت خراب ہوگی ہم اپنی عزت کی پاس ساری کے لیے ہم اس معادے کو نبانا چاہتے ہیں اور حکومت کا منڈٹ بھی پورا کرنا چاہتے ہیں مگر کامل صاحب ابھی حال ہی میں امران خان صاحب وزیر آزم صاحب لہور آئے مگر وہ چودری شجاعت بیمار بھی تھے مگر ان کی عیادت کے لیے نہیں آئے تو کیا یہ بھی ایک کچھ گلا شکوا ہے آپ لوگوں کی طرف سے چونکہ وزاداری کی اگر بات کی جائے تو چودری شجاعت چودری برادرانز جو ہیں ان کا نام جو ہے سہر فرست ہے کہ وہ بہت وزادار ہے پنجاب کے وزادار ترین سیاستدار ہے اس میں کوئی شک نہیں مریدے بات دیا کہ یہ ہماری ریزرویشنز یہ شجاعت صاحب کی بیماری سے بہت عرصہ پہلے کی ہیں ہم نے تو جب تین ماہ ہوئے تھے اقتدار میں آئے ہوئے تو اپنی معادے کے متعلق یاد دہانی کرانی شروع کر دی تھی جس کی وجہ سے یہ میڈیا میں پراپوگٹا شروع ہوا کہ جناب یہ شاید اور کیا کروایا بھی گیا کچھ لوگوں کا ہمیں پتہ بھی ہے لیکن ہم نام اس لیے نہیں لینا چاہتے کہ ہم چاہتے ہیں یہ بھی ماری وزاداری ہے کہ ہم جانتے ہوئے کہ کون لوگ ہیں ہم ان کا نام نہیں لے رہے جس کے انہیں شفقت محمود صاحب بھی ہیں اس کے اوپر آپ کے کیا تحفظات ہیں دیکھیں ان کے مطلق ہمارے تحفظات کچھ نہیں ہیں ہم نہ ان کی شخصیات کے اوپر ہمیں کوئی خدا نہ خاصتہ کوئی گلہ ہے کوئی شکوہ ہے کوئی چیز ہے لیکن ان میں سے دو لوگ تو ایسے ہیں جن کے ساتھ ہماری بیشتر ملاقاتیں بھی ہوئیں اس کے اسی امپلیمنٹیشن کے مطلق بات چیت بھی ہوتی رہی لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا جو کمیٹی مینسٹریم پارٹی لیڈرشپ کے پر مشتمل سی جنگیر ترین صاحب پرویس ہٹک صاحب اپنا شہداد صاحب یہ سارے لوگ تینوں لوگ ان کے ساتھ چار ملاقاتیں ہوئیں آخری اور ڈیٹیل ملاقاتیں ہوئیں یعنی دو ہفتے لگے دو تین ہفتے اس کے اوپر لگے اور اس کے بعد آخری میٹنگ کے اندر چیف منسٹر پنجاب بھی کو بھی بلوائیا گیا چیف سیکٹری صاحب کو بھی بلوائیا گیا اس کے بعد آئی جی صاحب کو بھی بلوائیا گیا اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ آج کے بعد امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے گی اور ایک ہفتے کا ٹائم مقرر ہوا پھر نہیں ہوا پھر وہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی اور نہیں کمیٹی بڑھ گئی ہوئی چروع ہو گئی اچھا ہم نے اتنام کا ادھار کر دیا ہم نے خوش دلی کے ساتھ اس جہد کو پسند کیا کہ چلیں اٹھارہ انیس ماہ کے بعد اگر امپلیمنٹیشن شروع ہو گئی ہے تو الحمدللہ ہم چونکہ نبانا چاہتے ہیں ہم تو کوئی خلق پیدا نہیں کرنا چاہتے ہیں مگر پھر امپلیمنٹیشن ہونا شروع اور پھر جو کمیٹی ہے وہ تبدیل ہو گئی اور جو آپ کی بات آپ کی بات اگر میں سمجھی ہوں تو وہ یہی سمجھی ہوں کہ جو آپ نے فیصلے کیے تھے ان کے پر عمل درامت نہیں ہو رہا اور ایک بد اعتمادی ہے وزیراعظم صاحب آپ لوگوں کو ٹائم نہیں دیتے وقت نہیں دیتے اور وہ جو ٹرس ڈیفیسٹ ہے وہ ابھی تک قائم ہے جس کے اوپر آپ آپ نے بھی بتایا کہ وہ یہاں پہ آگے بھی ان کی خبر نہیں لینے آئے پھر چودی شجاہ صاحب اسلام آباز میں تھے وہاں بھی نہیں ان کی خبر لینے کے حالانکہ میاں نواز شریف نے اور شباہ شریف نے پھول بھی بھیجے ٹیلی فون بھی کیا یعنی پاکستان کی مین سٹریم لیڈرشپ تمام پارٹیوں کی سب نے چودی صاحب کا حوال بھی پوچھا جرمنی میں بھی پوچھا لاہور آنے کے بعد بھی مگر کامل صاحب ابھی تک تو آپ ہے پھر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ ابھی تو ڈٹے ہوئے ہیں ابھی تو صرف تحفظات ہیں جی ہم تو آج تک دیکھیں یہ اصل وجہ کیا ہے مجھے لگتا ایسے ہے کہ جیسے یہ ٹیک اٹ گرانٹڈ سمجھ رہے ہیں پاکستان مسلم لیڈ کو اور یہ ان کی غلط فہمی جو ہے اس کی وجہ سے یہ ہمارے ساتھ یہ رویہ روہ رکھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کہا جانا ہے یہ تو جاتے ہی نہیں ہیں اس کے ساتھ ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ تکلیف دے ہیں ہمیں عمام کو ڈلیور کرنا ہے بہت بہت شکریہ اگر کوئی الیکشن آتا ہے تو اس کیاں مولے گلے گا بہت شکریہ کامل علی آگا صاحب میرا وقت ہو گیا ہے کہ مجھے اب وقفہ لینا ہے ناظرین کامل علی آگا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پاکستان مسلملی کاف اپنے اتحادی کو ٹیک فوق گرانٹڈ کرتی ہے اور اگر یہ مسئلے حل نہیں ہوئے تو مزید مشکلات بڑھ جائیں گے پنجاب کے اندر وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد ہم بات کریں گے جناب شفقت محمود سے جو اس کمیٹی کے ایک اہم رکن ہے ان سے پوچھیں گے کہ کیا وہ پاکستان مسلملی کاف کے تحفظات دور کر سکتے ہیں اور کیا مسئلے ہیں ابھی تک ان کے درمیان کیوں نہیں دور کر پا رہے وقفے کے بعد ناظرین پنجاب کے اندر جو کشمکست چر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور ان کے ہی آلائز کے ساتھ اتحادیوں کے ساتھ پاکستان مسلملی کاف کے اوپر اس سے ہم بات کریں گے اس حوالے سے شفقت محمود سے وفاقی وزیر ہیں تعلیم کے اور کاف لیگ کے ساتھ ہونے والی مذاکراتی ٹیم کا بہت ہی اہم حصہ ہے شفقت صاحب بہت بہت شکریہ تو کامل علی آگا صاحب کی یہ شکایت ہے کہ بد اتمادی ہے اور دوسرا انہوں نے جو لفظ استعمال کی انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ہمیں take for granted کرتی ہے یعنی they take us for granted اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم کہیں نہیں جائیں گے اس لئے ہمارے ساتھ جو بدسلوکی کرنی ہے کریں ان کی سب سے پہلا جو ان کی نرازگی ہے وہ یہ ہے کہ اٹھارہ مہینوں کے اندر وزیر آزم صاحب پاکستان مسلم لی کاف کی قیادت کو صرف تین دفعہ ملے ہیں ان سے بات نہیں کرتے وہ چودی شجاد صاحب بیمار تھے ان کے بارے میں پوچھتے نہیں ہیں اور دوسری بات یہ کہ جو پرانی کمیٹی بنی تھی جہانگیر خان ترین کی سربراہی میں اس کے اندر بہت ساری چیزوں کے پر عمل درامت ہونا شروع ہو گیا تھا پھر یکتم نئی کمیٹی بنی اور آپ اس کا ایک اہم حصہ ہیں تو یہ جو معاملات ہیں جو نائنٹی منٹس کی آپ کی میٹنگ ہوئی ہے منڈے کو کیا اس کے اندر کوئی معاملات جو ہیں وہ تیہ پائے ہیں کچھ حل نکلے دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ آبیسلی کامیل لیلی آغا صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ کمیٹی جو ہے ہماری مرضی کی بنے وہ تو بنانا وزیر آزم کی سواب دید ہے رسپونسیبیلٹی ہے اور ان کی آثورٹی ہے میرا خیال ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو خدشہ اس چیز کا ہے کہ جو چیزیں تیہ ہو گئی تھیں اور ان پہ آمد در آمد شروع ہو گیا تھا وہ نہ رکے تو انشاءاللہ وہ نہیں رکے گا اور میں نے تو پہلے بھی چوری صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد بھی یہ کہا تھا کہ اگر کوئی ایسا خدشہ ہے کہ جی یہ معاملہ جو ہے یہ ابتدا سے شروع ہوگا اور پھر سارے چیزیں ہوں گی تو ایسی بات نہیں ہے بڑے عرصے سیاست پنجاب میں کی ہے آپ چودری برادران کو بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں وزاداری کے اوپر جو ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے وزادار ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ اگر وزیر آزم صاحب خود ان سے بات کریں یا ان سے ملیں یا زیادہ ملیں کہ یہ معاملات بہتر طریقے سے حل ہو سکتے میرا خیال ہے کہ اگر کوئی کمیونکیشن گیپ ہے تو اس کو توفیل ہونا چاہیے اور وزیر آزم صاحب بھی ملے ہیں میرا خیال ہے کہ میں سکبل میں بھی ملیں گے اصل چیز تو یہ ہے کہ جو جی گزارش سننے نا کہ جو اصل بات تو یہ ہے کہ جو چیزیں وہ چاہتے ہیں دیکھیں جب اتحاد بنتا ہے تو اس میں ایک تو مشترکہ سوچ ہوتی ہے اور پھر مشترکہ اہداف ہوتے ہیں اور پھر مشترکہ وفادات ہوتے ہیں تو وہ جو چیزیں ہیں وہ ساری انشاءاللہ جو تیہ ہو چکی ہیں ان کو آگے لے کے چلیں گے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم آپس میں بات کر کے زیادہ بہتر حل کر سکتے ہیں آبیسلی میڈیا میں کرنے سے یہ تاثر بنگتا ہے جیسے کہ بہت ہی دوری ہے انشاءاللہ اتنی دوری نہیں ہے دوری کو ہم کم کریں گے مگر جو موٹے موٹے اختلافات ہیں وہ پر ہونے والے ہیں یا نہیں پر ہونے اور کتنا مشکل ہے ان کو پر کرنا مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ڈیویلپنٹ بجٹ ہے وہ آپ ہمیں دیں جب آپ کوئی چینجز کرتے ہیں بیوراکرسی کے اندر پوسٹنگز کے اندر تو آپ کم از کم ہمارے ساتھ مشاورت تو کر کے کریں اور حال میں جو آپ لوگوں نے چینجز کی اس کے اندر ان سے مشاورت نہیں کی گئی تو کیا ان دونوں کے اوپر کوئی پیش رفت ہوئی ہے یہ دیکھیں جو ڈیویلپنٹ فانڈز ہیں ترقیاتی بجٹ جو چیزیں ہیں وہ تو انشاءاللہ جو تیہ ہوا ہے اور جو آگے ان کی خواہشات ہیں اور جو لکھا ہوا ہے بہت سارا کچھ تو اس پر عمل درامت ہوگا ہم چاہیں گے کہ ہمارے اتحادی ہیں ان کے جو ترقیاتی کام ہیں وہ سارے ہوں اور جہاں تک پوسٹنگ سٹانسفر کا تعلق ہے میرا خیال ہے کہ ان کا زیادہ کنسرن ان دو محکموں میں ہے جن کے ان کے وزید ہیں اور اس کے علاوہ تین زلے اور دو تین تحصیلوں میں ان کی خواہش ہے کہ پوسٹنگ سٹانسفر جو ہے وہ ان کی مرضی سے ہو تو انشاءاللہ جیسے میں نے کہا کہ یہ تفصیلات ہیں تفصیلات کو جب ہم ملک کے بیٹھیں گے تو تیہ کریں گے کچھ چیزوں پر تو عمل درامت آن گوئنگ ہے ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا اور انشاءاللہ کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے جو کہ حل نہیں ہو سکتا اور اسی حوالے سے وزیرعالہ اور جو گورنر صاحب ہے شاید ان سے بات چیت کریں گے جو اس کا آپ نے بھی جو ہے اشارہ دیا تھا اب یہ بتائیے کہ ایک اور چیز کے اوپر بھی وہ کہتے ہیں کہ ترمیم کریں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوکل باڈی الیکشنز ہونے والے ہیں ویلج کاؤنسل وغیرہ کے اس کے اندر بھی ترمیم ہونی چاہیے اس بل کے اوپر اس کے اوپر کوئی بات ہوئی ہے آپ کی ان کے ساتھ نہیں میری تو بات نہیں ہوئی لیکن جو لوکل گورننٹ کا بل آنا ہے اس میں یقیناً ان کے ساتھ رائے مشورہ ہونا چاہیے اور مشورہ ضرور ہوگا اور انشاءاللہ ان سے بات چیت کر کے اور جو ان کی خیالات ہیں ان کو یہ تو ایک نارمل روٹین ہے کہ جب لیجسلیشن ہوتی ہے تو سارے ملکے کرتے ہیں کابینہ کرتی ہے پی ایو ایل کیو جو ہے وہ کابینہ پنجاب کے حصہ ہے فیڈل کیابنٹ کا حصہ ہے تو جتنی چیزیں جتنی لیجسلیشن بھی ہوتی ہے وہ ساری بغیر مشورہ کے تو نہیں ہوتی تو انشاءاللہ مشورہ کے ساتھ ہوگی بہت بہت شکریہ شفقت محمود صاحب اور یہ پور امید تھے کہ پاکستان مسلملی کاف کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ سلج جائیں گے الجیں گے مزید نہیں تو ناظرین آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی آخر میں میں یہ ضرور کہوں گی کہ ہم دعا گو ہیں کشمیری بہن بھائیوں کے جو اس وقت جو اتنی انسانی حقوق کی جنگ ہے اس کو اکیلے لڑے ہیں آج کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی